موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایگلائی کے ساتھ میں ہوں معظم شباز آج کا ہمارا پروگرام جو ہے وہ بہت منفرد ہے بہت سپیشل ہے اور ناظرین ہمارے پاس بہت ہی سٹرانگ پینل موجود ہے میں ان کا امیت انٹرکشن کروا لیتا ہوں اکیڈیمیا اور انٹرپنیورشپ دونوں کو ریپیزنٹ کر رہی ہیں ڈاکٹر فرا عارف لامس کی فیکلٹی میمبر ہیں اور ایڈ ٹیک ورکس کی فانڈر ہیں ان پروجیکٹ کے بارے میں بھی یوسف ہم غالباً ان سے جانیں گے کہ یہ ان کا کیا انیشیٹیو ہے یوسف کیا ٹاپک ہے کیا ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں آج تینکیو معظم آج ہمارا بڑا ایک انٹرسٹنگ ٹاپک ہے which is the future of work یعنی کام کا مستقبل کیا ہے جابز کیسے مل سکتی ہیں اور آپ نے درست فرمایا کہ ہمارے پاس ایک بڑا اچھا پینل ہے جو کہ اس مسئلے کو ہر زاویے سے دیکھے گا اور پرک سکتا ہے سو لیتس مووڈ ٹو فرا جو کلیر ٹیمز امرج ہوئی ہیں کہ سکلز جلدی سے چینج ہو رہی ہیں لوگوں کو اس سے کیپ اپ کرنا ہے اورگنیزیشنز جو ہیں ان کو بھی اس نئی دنیا میں فاسٹ چینجنگ دنیا کے لیے چینج ہونا ہے یہ بتائیں فرا کہ کیونکہ آپ لامز میں پروفیسر بھی ہیں اور آپ کی خود سٹارٹ اپ ہے جو اس ایریا پر فوکسٹ ہے یہ بتائیے کہ کیا یہ صرف ری سکلنگ کے بارے میں ہے یا کیا جو بیسک اقدار ہیں یا بیسک ویلیوز ہیں آنے والے زمانے کے یا ایون کرنٹ زمانے کے ہمیں اپنے کام کرنے کے طریقہ کار اور اپنی اقدار بھی چینج کرنی ہے ایریا پر فوکسٹ ہے جو یہاں پر ہوئی ہے دیکھیں ابھی تک ہم لوگوں نے فوکس کیا ہے سکلز کے اوپر اچھا ایک ورد ہم یوز کرتے ہیں سکلز کین بھی اکھائیڈ وچ مینز کچھ آپ میں ہوگا تو آپ سکلز اکھائیڈ کر لیں گے وچ مینز جو سب سے بڑا چالنج ہے امپلائیڈ کے لئے بھی اور یونیورسٹی کے لئے بھی سکلز تو ہر تیسرے سال چینج ہو جاتی ہیں سو فار اگزامپل ہم آج ایک ساوپر کام کرتے ہیں آفتر 2 years we will be working on another software there will be some other you know aspect of working but what is the fundamental thing which actually will help us in this as we say اور یہ یوسیف کا بہت فیوریٹ چیز ہے ہم ایک نئے industrial revolution میں ہیں which is the 4th generation میں ہم اس وقت ہیں it's the 4th industrial revolution so وہ تو اور ہم 5th revolution میں بھی آئیں گے انشاءاللہ so what is really needed in my humble opinion we need to focus on the right attitude اگر آپ میں right attitude ہوگا تو سکلز تو ایکوائر ہو جائیں گی اچھا آپ یہ right attitude ہے کیا and مجھے لگتا ہے یہ وہ attitude ہے جو ہمیشہ انسان کے ساتھ رہتا ہے اور we also need to nurture this right attitude in our culture in our environment in our ecosystem یہ 3P کا model ہے جی I talk about this you need to be passionate you need to be you need to be very you need to show a lot of persistence you need to show a lot of perseverance اب یہ اگر تین چیزیں آپ کے پاس ہیں اور چوتھی چیز آپ اس میں پیشنس بھی ڈال دیں تو پھر تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک گراؤنڈ پرپیر ہو گئی ہے اس گراؤنڈ کو اب آپ کہاں پہ بھی use کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں and at this point in time we call it entrepreneurial mindset so اگر یہ 3 or let's say 4P's اگر آپ کے پاس ہیں so that shows that you are exhibiting entrepreneurial mindset now if you have this entrepreneurial mindset and on top of that if organizations are restructuring themselves in such a way جہاں پہ وہ millennials ان کو attract کر سکے بلکہ یہاں پہ میں دو اور terms use کرنا چاہتی ہوں I believe there are digital immigrants and then there are digital natives I call myself digital immigrant میں اس زمانے میں پیدا نہیں ہوئی تھی جب میرے ہاتھ میں laptop تھی لیکن I I learned the skills and I moved with digitalization but right now جو آپ کے پاس لوگ ہوں گے who are in their 20s who you are who you want them to be part of your organization and very vibrant part of your organization وہ لوگ digital natives ہیں اچھا اب آپ نے یہ skill set بھی ان کے انتر لے کر آنا ہے which is not the skill set کہ 2 plus 2 is equal to 4 it is actually the attitude وہ بھی آپ نے لے کر آنا ہے plus آپ نے enabling environment بھی دینی ہے now these digital natives ان کے تو thinking process invoke نہیں ہوتا جب تک وہ اپنے laptop کے اوپر جو ہے وہ keys نہیں پریس کرتے ہیں so پھر تکنولوجی کو embed کرنا ہے اپنے classic system کے اندر اس کو contemporary system بنانا ہے اب وہ that is the digital transformation which organizations need to focus at and these young people or digital natives they are not going to follow that جس کے لئے 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 میں گھر کا محول وہ والا friendly محول نہیں ہوتا جس کے میں بات کر رہی ہوں but میں یہاں پہ so دیکھیں ہم نے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ technology companies سے سیکھیں ہیں so let me give you a couple of examples over here so for example are we the googles of this age are we the apple of this age are we the amazons of this age so these are now generic names for me because these are the models models جہاں پہ business models بھی بنا رہے ہیں جہاں پہ organization structure بھی بنا رہے ہیں اور ان کا جو DNA ہے and now I think that is something very important that organizations need to focus on where is the DNA of the organization now if the top management is not sure about the DNA of their organization how can they attract you know these young people so آپ اپنی ٹیم نہیں بنا سکتے جب تک آپ کو خود کلیاریٹی نہیں ہے کیا کیا کرنا چاہتے ہیں میرا جب ہی ریسن پیرینس ہے because of course as you have introduced me کہ میں ایک پروفیسر بھی ہوں لیکن اب تو میں کھ ہی ہی ہوں اور ایک ہی 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 میری جو پیم ہے اس کی جو ایورج ایج ہے اس is like ایورج پیپل ایورج ایورج مجھا بایر نکال دیں کیا میں ایورج ایورج ہوں لیکن میری جو ایورج میری ایورج ایج ہے that is like about 24 years this is vibrant young people میرا جس ورد designer ہے he is only 18 years old he has done his inter only and now he is doing his undergraduate program from a virtual university now this is the future آپ لوگوں کو لاتے ہیں ان کو train کرتے ہیں اور وہ فردر اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں رکھیں کی چیز یہ ہے جیسے فاطمہ نے بولا کہ entrepreneurship future ہے we need a start up package جو بڑے ملکوں نے ہمارے ہمسائے ملک بھی لے کے آئے ہیں it's not about just NIC 5 NIC or Plan 9 or Nest I.O we need a lot more incubators we need tax breaks we need ease of doing business for start ups easier opening easier closing less over taxing ایک چیز ہی ہو گئی دوسری چیز large economic policy یہ ہی نہیں ہے کہ پی ایش ڈی نکالیں یا ہائر نکالیں ان کو jobs نہیں ملتی ہیں so there must be coordinated کہ ڈیجیٹل میں یا کیمیکل میں یا فرٹیلائزر میں کیا کر رہے ہیں اس کے اگر ہیمین ریسورس چاہیے انسینٹیو چاہیے آر ان ڈی چاہیے now the final point is کہ جیسے منس سیمولا mindset this open mindset this sharing mindset this mindset کہ جیسے کہتے ہیں کہ fortune 500 جب سے شروع ہی ہے کوئی 65 سال پہلے صرف 12 کمپنیاں رہ گئی ہیں کیوں کیونکہ آپ کو change کے سامنے innovation جدت لانی ہے اور وہ کمپنیاں such as facebook یا google جنرل اپنا اپنا اپن کی ہے ان کو opportunity ملتی ہے کہ پوری دنیا بھر سے لوگ intelligence add کر رہے ہیں تو اس قسم کا mindset لانے کے لیے اس قسم کا open collaborative mindset لانے کے لیے اس قسم کا mindset عوام میں لانے کے لیے جو انڈرسٹینڈ کریں کہ انہیں پورا وقت سیکھ نا انہیں خود کاری یا initiative شو کرنے آپ کا social re-engineering کا message کیا ہے فرہ بہت زیادہ ضرور یہ ایک لفظ جیسے آپ نے میرا introduction بھی دیا ایک لفظ جس نے مجھے سب سے زیادہ hit کیا that was fire in the belly سید بابا رلی سید His was sitting in a meeting of want my students have fire in the belly and this I think that was the moment when I think I have fire in my belly it needs to be ignited that was the beginning of my journey very quickly جو آپ نے کے ہم mindset کھ ے کیا سوش engineering یں بھی سید work life balance دیکھیں problem organization کے ساتھ ہے اس بچے کے ساتھ نہیں ہے جس نے آپ کو join کیا ہے very quick example that I'm gonna give to you تین دن پہلے میری team نے کام کیا اور ہم لوگ رات کے نو بیشتہ کام کرتے رہے اب میری team کا جو designer ہے وہ صبح اس نے کہا کہ مجھے بخار ہو گیا ہے اگلے دن وہ واپس ہے میں نے کہا یار تم 18 سال تمہاری عمر ہے تم بخار ہو گیا اگر جی بڑا کام کیا میں نے کہا بات سنو پرسوں سے جب تم مندل سے واپس آو گے میں نے کہا جوان آجمی تم 18 سال کو تمہیں بخار ہو گیا میں تو شاید ڈیڈی ہو جاؤں گی میں تو مری جاؤں گی ایتنا کام کر کے میں نے اس کو کہا پرسوں مندل سے ہم سب اکھٹے ہوں گے and we'll go out and we'll have walk میں نے کہا تم لوگ سارے بجے در بیٹھے رہتے ہو تم لوگ کوئی ایکسرسائز نہیں کرتے ہو we should bring this exercise thing in our environment now the point that I'm raising over here is کہ یہ جو young لوگ آپ کے پاس آتے ہیں جنہوں نے دنیا کو explore کرنا ہوتا ہے یہ responsibility کس کے سر پر ہے ہمارے سر کے اوپر ہے so آپ بجائے گے ان کو ڈانٹے گے یار تم کام نہیں کرتے ہو آگے دیں alright so what is the root cause what I'm just talking about what is the root cause پکڑیں اس root cause کو align کریں اپنے ساتھ and that's the reason that I have used this word digital immigrant اپنے آپ کو align کریں ان لوگوں کے ساتھ ان کی needs کو سمجھیں اور environment create کریں یوسف وقت کام ہے audience جن کے پر آتے ہیں میں ایک last point میں اگر ایڈ کرنے کہ ہم مجھے اجازت دے دیں very important point جو انہوں نے کہا کہ مونس نے کہا کہ لوگ engage نہیں رہتے online کے ساتھ وہ اس لیے engage نہیں رہتے کیونکہ online learning is not interactive now my company which is called EdTechWorks ہمارا vision ہے کہ ایک تو جو میرا knowledge ہے Dr.Ferrar ہے Professor of Lums Cambridge PhD جو knowledge ہے وہ knowledge لامز کی چار دواروں سے باہر آنا چاہیے پورے پاکستان میں جانا چاہیے اور پاکستان سے باہر پوری دنیا میں جانا چاہیے یہ پہلے نہیں میں کر سکتی تھی مجھے ایک پلاٹ فارم چاہیے تھا جیسے ابھی کہا یوسف نے you need to develop a platform so we have developed the platform so Dr.Ferrar's knowledge will be available not only to the Pakistanis but to the global audience not only to that my vision is which inshallah we will do in the next six months or so کہ just imagine ہم نے ایک problem رکھی اپنے platform کے اوپر you know as a challenge within that particular subject let's say اور سکھر میں بیٹھا بچہ اس کو solve رہا ہے in a very interactive way with the student who is sitting in afterbar who is sitting in deed and the child who is sitting let's say in Kwaita now that is the future of Pakistan اور یہاں سے پھر آپ کو عادت ہوگی کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کریں and this is that collaborative nature of work so I think اور جس اگر آپ کی اجازت تو مجھنا بڑا ایشو ہے کہ ہم صرف بات کرتے ہیں باتوں سے اب ذرا آگے جانا چاہیے so میں پچھلے تین سالوں سے کہہ رہی تھی کہ we need a platform we need a platform and people were telling می فرہا you don't have any technology go out I need to complete my dream or vision and this is something that we need to tell people یا تمہیں پاس آئیڈیا ہے دیکھیں اس سسٹم کے پیچھے ڈھونڈیں گے تو ملے گا ڈھونڈنے سے خدا بھی ملتا ہے اگر آپ بیٹھے رہیں گے اور سوچیں گے آپ کو کوئی آکے برطائے گا کوئی آکے آپ کو کبھی نہیں برا پوئی